نامسکار جائے ہند وندی ماترم دوستو آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب پلیٹ فرم پر دیکھیں دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں ہریانہ پولیس میں جو بھرتی آ رکھی ہے اس کے بارے میں ویسے اگر بات کریں اس کی جو بھرتی دوستو نوٹیپیکشن کی بات کریں تو لگ بگ ایک ویک پہلے جو ہے سات دن پہلے ہی نوٹیپیکشن آ گیا تھا لیکن میں آج آپ کو بتانے اللہ ہوں کیونکہ دیکھیں گیارہ تاریخ سے جو ہے فرم اس کے شروع ہو رہے ہیں اور دوستو سب سے پہلا جو ڈاؤٹ ہے کہ اس میں فرم کون کون بھر سکتے ہیں کوئی بھی اس میں آل اسٹیٹ آل انڈیا اس میں فرم اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس میں جنرل کیٹیگری میں آپ مانے جائیں گے تو دوستو راجستان سے بھی اگر آپ فرم اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو بلکل کریے گا اچھی جوب ہے اور اگر ہم ہر جگہ بلکل ہے جو اپلائی کرتے ہیں تو بلکل ہمارے لیے ایک ہے جو بلکل سنگرس والی بلکل جو ہے بات ہوتی ہے تو دیکھیں دوستو یہاں پر جو کونسٹیبل کی جو ہے ڈیٹ ہے ٹھیک ہے ڈیٹ کیا ہے اس کی اور اس میں کون کون آویدن کر سکتے ہیں اس میں کتنی جو ہے یوگیتہ ہے اور اس کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے دوستو کیا سلیبس رہنے والا ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ کیا رہنے والی ہے تو اس کے بارے میں پوری جان کر یہ ہو فری میل کے لیے جوب کیا سی ہے اور جو ہے میل کے لیے جوب کیا سی ہے دوستو پوری جان کریں اپنے اس ویڈیو میں پڑھنے والے میرے سات انت تک چند منٹوں کے لیے بنے رہیے گا دوستو سب جہ پہلے بات کریں گے اس میں کل جو ہنا ویکینسی جو ہنا وہ کتنی ہے تو سات ازار دو سو انٹھانوے کل ہے جو یہاں پر پدھ ہے کتنے ہیں سات ازار دو سو انٹھانوے کل پدھ ہے یہاں پر scholar کے ساتھ چلیے دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر فیس کی بات کریں گے ٹھیک ہے فیس کی اگر ہم بات کریں دوستو تو دیکھئے تھوڑا سا اگر آپ دھیان دیتے ہیں کہ جنرل میں جو میل اور فیمیل آتے ہیں جنرل میں iovascular category میں جو میل اور فیمیل آتے ہیں ان کے لیے 100 روپے فیس ہے دوستو ٹھیک ہے اور جو ہریانا کی جو میلہ ہے ان کے لیے کےول اور رکے والے 50 روپے پیس ہے اور دوستوں دیکھئے یہاں پر جو ادھر کینڈٹز ایسے کی یہ ہریانہ اسٹیٹ کے ہے دی ای ڈابلو ایسے ایسی ای بی سی وغیرہ ہیں ان کے لیے 25 روپے شلک ہے ٹھیک ہے میل کے لیے اور فی میل کے لیے جو ہے 13 روپے شلک ہے تو یہاں پر فری کس کے لیے دوستوں فری ہے پی ڈابلو ڈی اور سرویس من جو ہے نا ہریانہ کے ایک سرویسمن ان کے لیے بلکل فری آف چارج ہے فری آف چارج یہاں پر کوئی آپ کی فیس نہیں لگنے والی دوستو دیکھیں اگر ہم بات کریں کہ اس کی فیس وغیرہ کیسے کٹوانی ہے آویدن کیسے کرنا ہے تو آویدن کی جو پرکیری آئینا وہ آن لائن آویدن ہے ٹھیک ہے آن لائن آویدن ہی ہے اس میں آپ اگر آویدن کرنا چاہتے ہیں آپ کی ہائٹ ویٹ جو ہے سب کچھ بیٹر ہے تو آپ یہاں پر آویدن کر سکتے ہیں دیکھیں دوستو لاسٹ میں میں آپ کو سلیبس بھی بتانے والا ہوں یہاں پر اپنے ڈیٹ پر دیکھتے ہیں کہ اس کی جو نوٹیپیکشن کی بات کریں نوٹیپیکشن جو پبلیچ ہوا تھا وہ ہو گا تھا تیس سے تیس بارہ کو ہو گیا تھا ٹھیک ہے اب دیکھیں دوستو اسٹارٹنگ جو ڈیٹ ہے نا وہ گیارہ سے کل سے ہی اس کے فرم بھرے جا رہے گیارہ جنوری سے اور اس کی لاسٹ ڈیٹ کی بات کریں تو دس دو ہے مطلب کی ایک مہینے کنٹینی جو ہے آپ کے لیے یہ فرم بھرے جانے والے ہیں ٹھیک ہے تو ایک مہینے مطلب کی اپنے انتیوم ڈیٹ کی جو ہے اس کا جو ویٹ کرنا ہی نہیں ہے آپ کو اور اس سے پہلے ہی آوی دن کر لینا ہے دیکھیں دوستو ڈیپوجیٹ فیس کی بات کریں تیرہ بارہ ہے لیکن تیرہ بارہ میں ہو سکے سائٹ وغیرہ تیرہ دو ہے ہو سکے سائٹ وغیرہ نہیں چلے تو آپ کو دس دو سے ہی پہلے ہے جو یہ سارا کچھ میٹر کرنا ہے دوستو اس کے ایکزام کی بات کریں یہاں پر ایکزام ڈیٹ بھی فکس ہوتی ہے ہریانا میں ٹھیک ہے تو ایکزام ڈیٹ فور سی بی ٹی تو دوستو یہاں پر جو ہے کیا ہو جائے گا ستائیس اٹھائیس کو یہاں پر کیا ہے ستائیس اٹھائیس مارچ کو ایکزام ہے دو جار کس میں تو بیلکل دوستو یہ بہت ہی جلدی جلدی میں پرکریہ ہونے والی اگر آپ یہاں پر فرم اپلائی کرتے تو سو روپے فی سے ویسے اور ہمیں بھی اپنے جو ہے بلکل اپنی محنت کو اس میں آج مانی چیئے دیکھیں دوستو ایج لیمٹ کی بات کر لیتے ہیں اپنے یہاں پر تو ایج لیمٹ دیکھیں منیم جو ہے یہاں پر اٹھارہ ورس کے ہونے ضروری ہے آپ اٹھارہ ورس کے ہیں تو اس میں اپلائی کر سکتے ہیں جیسا کی ایج لیمٹ کی جو گھڑنا کی جاری ہیں یہاں پر ایک بارہ بیس تک کی جاری ہے ٹھیک ہے ایک بارہ دو جار بیس تک آپ اگر اٹھارہ ورس کے ہو رہے ہیں تو ہی اپلائی کر سکتے ہیں انیتہ نہیں کر سکتے ہیں اور منیموم جو ہے دوستو اس میں پچیس ورس ہے کتنی پچیس ورس والے یہاں پر آویدن کر سکتے ہیں اور ایج الیکشن کی بات کریں نا کہ ایسی ایسٹی وغیرہ ہے ان کے جو بھی کینڈیٹس ہیں جو بیکورڈ ان کے لیے جو ہے یہ ایج الیکشن کا اپسن ہے بلکل پانس ورس کا ہے اور یہ بھی ہے جو انہی کے انہی کے ہریانہ والوں کو یہ جو شوٹ یہ ملنے والی ہے ٹھیک ہے ہریانہ کوئی شوٹ ملنے والی یہ ایسی ایسٹی وغیرہ جو بھی ہے ریلیکشن والا کی تو دیکھیں دوستو کالیفیکشن کی اگر ہم بات کریں تو کالیفیکشن جو بہت ہی مہتپون ہے کہ یہ سر ہماری جو ہے اس میں کیا کالیفیکشن جروری ہے تو دیکھیں دوستو کالیفیکشن کی بات کریں تو باروی پاس اس میں ہونا بہت جروری ہے اب آپ کسی بھی اسٹری میں باروی پاس ہونے جروری ہے جرور نہیں کہ آپ نے اس میں کر دیا ہے وہاں پر اپلائی نہیں کر سکتے کوئی ایسا نہیں ہے کسی بھی اسٹری میں آپ باروی پاس ہیں تو بلکل اپلائی کر سکتے ہیں اور دسویں میں آپ کے لیے سنسکرت ہونی چاہیے اور ہندی ہونی چاہیے یہ ہے جو اس سبجیکٹ کے ساتھ ہے جو آپ نے سبجیکٹ کے ساتھ ہے جو پاس کی ہوئی ہونی چیئے ٹھیک ہے اور دوستوں دیکھیں آگے اگر ہم بات کریں یہاں پر اگر دیکھیں بات کرتے ہیں کہ اس میں فیزیکل جو ہے وہ کیا ہے تو دیکھیں دوستوں فیزیکل کے میں بات کروں کہ میل جو ہے نا میل کینڈیٹ جو کی جنرل والے ہیں جنرل کے میل کینڈیٹ ہیں ان کے لیے 170 سینٹیمیٹر کیا ہے 170 سینٹیمیٹر ہائٹ ہونا ضروری ہے کتنی ایک سو ستر سینٹی میٹر ٹھیک ہے اور دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں یہی پہ کہ باقی جو انیہ ہے جنرل کے علاوہ انیہ جو ہے ان کی ایک سو اٹھ سٹھ ہونا ضروری ہے ہائٹ تو ہائٹ کتنی ایک سو اٹھ سٹھ سینٹی میٹر ہونا ضروری ہے تو یہ چیز جو ہے بیلکول یہاں پر کافی مانے رکھتی ہیں دھیان رہے اور دوستو سیسٹ کی اگر بات کریں تو ایٹی تھری سینٹی میٹر جو ہے یہاں پر سیسٹ ہونا ضروری ہے اب یہاں پر دیکھیں دوستو ایک اور رول سے کی چار جو ہے نا چار سینٹی میٹر فول آو بہت ضروری ہے کسی کے اگر جو کوئی نہیں فولا سکتے ہیں ان کو فولانا بھی ضروری ہوگا سیسٹ جو ہے سیسٹ فولانی پڑے گی تو یہاں پر فولاؤ کے ساتھ چار اور ایڈ کر لیجئے گا تو کتنے ہو جائیں گے جنرل کے لیے دوستو ایٹی سیون ہو جائیں گے یہاں پر ایٹی سیون سینٹی میٹر اب اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پر ریجر و کیٹیگری کی باقی والے جنرل کے علاوہ جو بھی ہوتے ہیں ان کے لیے دوستو ایٹی ون سینٹی میٹر ہے ٹھیک ہے اب ان کو بھی پلس چار کر دیجئے گا تو ان کے بھی ہے جو آپ کے لیے بھی ہے جو ایٹی فائپ جو ہے منیموم سینٹی میٹر ہونا ضروری ہے اب دیکھیں دوستو فیمیل کے لیے اگر بات کرے تو بہت ہی آسان سا یہاں پر ہے کہ ایک سو اٹھاون جو ہے ایک سو اٹھاون سینٹی میٹر جنرل فیمیل کے لیے ہے دو کی جو کی دوسرے راجی وغیرہ سے آتے ہیں ان کے لیے ایک سو اٹھاون سینٹی میٹر ہے اور انہی کے جیسے کی آریانہ کے ہی ہے یا پھر ان کے جو اگر بات کرے ریجر ہو کیٹیگری کے ہیں تو ان کے لیے تو بہت ہی یہاں پر جو ہے ایک سو چھپن جو ہے یہاں پر دی جائے گی ٹھیک ہے کیا ایک چو چھپن سینٹی میٹر جو ہے ان کی جو ہائٹ ہونی چاہی ہے ٹھیک ہے اور دوستوں ریجلوشن پولیسی اپری کے پر تائم آف ایڈورٹیزمنٹ دیکھیں اس میں کافی جو ہے ساری جانکاری دیر کی ایڈورٹیزمنٹ میں تو وہ آپ کو میں ٹیلیگرام پر جو ہے اپلد کروا دوں گا وہاں سے آپ ضرور دیکھ لینا ٹیلیگرام کا لنک جو ہے ڈسکریپشن میں دیر کا ہے دوستوں اس کو جوائن کر لیجئے گا آج ہی اس کی ہے جو پوری پیڈی اپ آپ کو ڈال دیتے ہوں اس میں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر دوستوں جو ہے نا دیکھیں چیسٹ کی اگر بات کرتے ہیں یہاں پر تو چیسٹ ہے جو بلکل میلہ کے لیے کوئی ہے جو نل بتا رکھا ہے کہ کوئی چیسٹ کیا ہو سکتا نہیں جتنے بھی ہوگی بلکل ہے جو یہاں پر مانے ہے دیکھیں دوستوں اگر بات کریں کہ جو میل کینڈیڈ ہے نا جنرل ڈیوٹی دیکھیں یہاں پر الگ الگ ہے ٹھیک ہے دیکھیں جنرل ڈیوٹی میں ہی فرم بھرے جا رہے ہیں تو جو میل کیٹیگری ہے میل کیٹیگری والے ہیں ان کے لیے پس پنچ سو پوسٹ ہے دوستوں کتنی ہے پچ پنچ سو پوسٹ ہے اور دوستوں فیمیل کے لیے جو کل پوسٹ ہے نا وہ گیارہ سو پوسٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز بھی یاد رہے اور ایک بار جرور تھوڑا سیاں دھیان دے دیں اور دوستوں فیمیل جو ہے فیمیل کونچی درگا شکتی فیمیل جو ہے یہاں پر الگ سے یہ پوسٹ آتی ہے تو دوستوں چھے سو انٹانو پوسٹ ان کی ہے تو بالکاؤں کے لیے یہ بھی جوب ہے جو بہت اچھی ہے اگر فرم اپلائی کرنا چاہے تو جن کی بھی یہ جو بلکل اپلیکی بلے وہ ہی اپلائی کر سکتے ہیں تو دیکھیں دوستوں اگر بات کرتے ہیں کہ اپلائی آن لائن کی جو ہے جو ڈیٹ ہے وہ گیارہ سے ہے گیارہ سے آپ فرم اپلائی کر سکتے ہیں میں آپ کو یہاں پر دوستوں جان کر ہی دے دینا چاہوں گا کہ فرم اپلائی کرنے کے لیے جو لنک ہوگا وہ لنک آپ کو ڈسکریپسن میں دے دیا جائے گا کل سے ہی ٹھیک ہے کل سے آپ کا اپلائی ہو جائے گا تو گیارہ تاریخ سے آپ کو جو ہے لنک ڈسکریپسن میں مل جائے گا یہاں پر ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں گھر بیٹے بھی کر سکتے ہیں ویسے URL دوستوں یہ ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا دوستوں جو آپنا اس کا جوолькоبس ہے دوستوں Yes ops جو ہے وہ کیا ہے آپ کی کافی جو ہے requirement تو دوستوں دیکھیں اس میں سامانی جان اور وجیان ہے کیا ہے اس میں سامانی جان اور وجیان ہے دوستوں ٹھیک ہے اور وجیان ہو جائے گا دوستوں اس میں دیکھیں اور کیا ہے اور اس میں current affairs ہے دوستوں کیا ہے current affairs بھی ہے اس میں آپ کی اور دیکھیں دوستو اگر بات کریں کہ اور بھی اس میں add کافی subject जیسے کی اور reasoning ہے دوستو ٹھیک ہے کیا ہے reasoning ہے دوستو اس میں reasoning reasoning combo myth ٹھیک ہے اور دوستو اس میں کیا ہے یہاں پہ کیا ہے دیکھیں کہ بار بھی تک جو ہے جی کے ہوگا یہاں پہ بار بھی تک کا اس میں جی کے آئے گا دوستو اس میں اور current peer میں آپ کو بتا چکا ہوں myths reasoning دوستو دیکھیں یہ جو ذہت ہی اپنے امروہ ذہا ہی ہے ہنگلیس ہنگلیس دونوں میڈیا میں پیپر آنے والے اور اس میں نو نیگیٹیو مارکنگ جو ہے اس میں نہیں ہوگی تو اس کی پوری جانکاری آپ اور بھی جانکاری دیکھنا چاہے تو دیکھ لینا جو کہ میں آپ کو دے دیتا ہوں پی ڈی ایف پی ڈی ایف سے آپ ضرور پڑھ لیجئے گا اور اس سے بھی اور بیٹر جان کر یہ آپ کو پی ڈی ایف میں مل جائے گی دوستوں دیکھیں دوستوں اس میں اور بھی ہے جیسے کی پروشکشن مطلب کی دوڑ وگرہ کی بات کرے رننگ کی دوڑ دوڑ کی بات کرتے دوستوں تو یہاں پر جو شارعر دکستہ پروشکشن میں کافی تو آپ کو بتا چکا ہوں جو دوڑ ہوگی نا اس میں پروشکی دوستوں ڈھائی کلومیٹر جو ہے دوڑ ہوگی کتنی ڈھائی کلومیٹر ہی دوڑ ہوگی جو کی بارہ منٹ میں پار کرنی ہے دوستوں اور اس میں مائلہوں کے لیے جو دوستوں ایک کلومیٹر دوڑ ہوگی جو کی صرف اور صرف پانچ منٹ میں پار کرنی ہے تو یہ جو دوستوں آپ کے لیے اپنے راجستان پولیس کی اگر بات کریں راجستان پولیس سے اور اس کا کمپیر کریں تو بہت ہی کمپیر ہوتا ہی نہیں ہے بہت ہی مطلب کی اس میں ہے تو دیکھئے اس میں اگر بات کریں کہ اس میں کتنا بلائے جاتا ہے تو سات پرتیشت عبیرتی کو اس میں بلائے جاتا ہے ٹھیک ہے سات پرتیشت عبیرتی کو اس میں جو پاس ہوتے ہیں ان کو بلائے جاتا ہے تو چلے دوستو یہ تھی اور جانکاری اگر اور بھی کوئی آپ کے ڈاؤٹ وغیرہ ہے تو جرور مجھے بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں لکھے گا میں آپ کو دینے کی پوری کوشش کروں گا جانکاری دینے کی اور دوستو ویسے میں آپ کو پی ڈی ایپ دے دوں گا پی ڈی اپ کا لنک بھی ہے جو یہاں پر ڈسکریشن میں دے دوں گا ٹیلی گرام کو جوئن کر لیجئے گا وہاں سے وہاں پر بھی آپ کو دے دی جائے گی پی ڈی اپ ٹھیک ہے آپ سبھی کا آبھار سبھی کا دھنیواد اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پہلی بار ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل پریس بھی جرور دبا دیجئے گتا کہ آپ کو اور بھی سے سمندیت آنے والی جانکاری بھی سمیں سمیں پر ملتی رہے دھنیواد